السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو آج ہم اس ویڈیو میں دشن عید ملاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم منانے کے تعلق سے دیکھیں گے کہ عید ملاد النبی منانا کہاں تک درست ہے اور جس میں ہم آج سنیں گے مفتی سلمان ازہری صحاب قبلہ کے بیان کو انشاءاللہ آپ ویڈیو کو پورا دیکھیں ویڈیو کو اسکیپ نہ کریں عزیز آنے گرام وقار رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد کے متعلق دلائل بہت سارے ہیں ہاں جس شکل سے منا رہے ہیں ظاہر سی بات ہے زمانے کے بڑھتے بڑھتے ہر چیز میں ترقیہ ہوتی رہتی ہیں سب سے بڑا سوال سنیوں سے یہی کیا جا صحابہ نے منایا تھا تابعین نے منایا تھا اولیاء نے منایا تھا یہ تو اب یہ زمانے میں منایا جا رہا ہے جلوس جو ہے اس کی تاریخ علیہ حضرت فاظل بریلوی رحمت اللہ تعالی نے بھی فرمایا آٹھویں صدی اجری میں بعض الشاقانِ رسول نے جلوس نکال کر اپنے آقا کی بارگاہ میں خراج حقیدت پیش کیا لیکن اس وقت موجود امت کے سارے علماء نے اس کو برا نہیں سمجھا اس کو خراب نہیں سمجھا بہرحال میں آپ کو بتاؤں صحابہ نے منایا تھا یہ بار بار سوال کرتے ہو تابعین نے منایا تھا ارے میاں وہ تو روز مناتے تھے میرے آقا کی میلا تم تو بارہ ربی علیہ السال میں ایک بار کر رہے ہو صحابہ روز مناتے تھے میلاد کا مطلب کیا ہے جاؤ پوچھو حسان بن ثابت ہمیشہ کہتے تھے یہی تو میلاد مصطفیٰ ہے اے رسول آپ سے زیادہ حسین میں نے کسی کو دیکھا نہیں آپ سے زیادہ خوبصورت کسی مانے جنہ نہیں یہ تو صحابہ میلاد نہیں منا رہے ہیں صحابہ اکرام حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قصیدیں پڑھتے تھے اب آؤ ہجرت کا وہ واقعہ تو سنو ذرا اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لارہے تھے مکہ سے مدینہ تیبہ چودہ دن تک مدینہ والوں نے انتظار کیا ہے تم گیارہ روز سے انتظار کر رہے ہو باروی شب آئے گی مدینہ والے چودہ دن تک جل سے ہی مدینہ کے سارے لوگ ٹیلوں پر جا کر کھڑے ہوتے تھے اور انتظار کرتے تھے کہ وہ نور والا کب تشریف لارہا ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کب آ رہے ہیں مدینہ والوں نے بہت سارے لوگوں نے دیکھا نہیں تھا دیکھنے کی تڑپ تھی مجھے بتاؤ آج آپ میلاد کی گھڑی کے انتظار میں بیٹھے ہوتے ہیں عدب سے یہ انتظار ہے یہ مدینہ والوں کی سنت ہی تو ہے وہ چودہ دن تک انتظار کی آمد مصطفیٰ کا اور جس وقت رسول پاک کی آمد ہوئی اب حدیثوں میں ہے بخاری شریف بھی پڑو آپ مسلم شریف بھی پڑو حدیثوں میں موجود ہے فرمایا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ہی قبہ کی چوٹیوں سے نظر آنے لگے جتنے مدینے میں حبشی تھے وہ اپنے نیزے نکالیں دھال نکالیں اور اپنا مخصوص جو ان کا رقص ہوتا تھا اس سے وہ رقص کرنے لگے دھالوں پر اپنے نیزے مار مار کر کہتے تھے محمد عبد صالح محمد عبد صالح یہ الفاظ تھے حبشیوں کے اور اس کے بعد بنو نجار ایک خاندان تھا اس خاندان کی ساری بچیاں اپنے ہاتھوں میں دف لے کر آئیں یوں کہتی تھی یہ آگے پورا موجود ہے قصیدہ جس میں وہ کہتی ہیں یہ گنگناتے ہوئے وہ یوں کہہ رہی تھی ہم پر چودویں کا چاند طلو ہو گیا ہے کہاں سے سنیت الودا کی گھاٹیوں سے اس کے آنے پر ہم پر شکر واجب ہو گیا ہے مجھے بتاؤ یہ میلاد نیت اور کیا ہے حضور پاک کی میلاد کا مطلب ہے حضور کی صیرت بیان کرنا حضور پاک کی تعریف بیان کرنا یہی تو میلاد ہے ہم مجلس میلاد کا مطلب کیا ہے صرف بارویں شب کو منانا یہی نہیں سال بھر جب بھی آپ میرے آقا کے تذکرے کریں گے ہم اس کو میلاد مصطفیٰ ہی کہتے ہیں مولود کی محفل ہے مجلس میلاد ہے جہاں رسول پاک کی آمد کے قصے بیان کیے جائیں تعریف و توصیب بیان کی جائیں وہ میلاد ہے صحابہ نے کیا ہے میرے عزیزو اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے تو کیا حضور نے منع کر دیا جو حجرت ہو کر حجرت کے بعد حضور تشریف لارہے تھے اچھا اس میں یہ بھی دیکھیں جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں تو اس وقت کا احترام اور تعظیم کرنا یہ صدیق اکبر نے بھی سکھایا اس کی خصوصیت ہونی چاہیے ظاہر سی بات ہے آج آپ ہمارے ممبر کو ہمارے یہاں پر سٹیج کو الگ انداز سے دیکھ رہے ہوں گے اس لیے کہ یہ آئے ہیں میلاد مصطفیٰ کے احترام میں مسجد آج الگ رونقلی ہوئی ہے یہاں الگ ایک روشنی ہے کیونکہ اس ساعت اور اس گھڑی کے احترام میں جس سوہانی گھڑی چمکا چیبہ کا چاند اس دل افروز ساعت پہ لاکھوں امید کرتے ہیں کہ آپ کو اس ویڈیو سے کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا اور آپ کو بات مکمل سمجھ میں آئی ہوگی اس ویڈیو کو یہی پر ختم کرتے ہیں انشاءاللہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک شیئر کومنٹ میں ضرور اپنی ڈائے پیش کریں اور اس چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کر لیں اسلام علیکم ورحمت